بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائے فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں فائنانس ایکسپرٹ آئیرس میں آپ نے لاغ ان کرنا ہے پہلے تو انٹین جب بنا دیں گے تو لاغ ان ایٹی پاسفرڈ ملے گا آپ نے لاغ ان کرنا ہے یہ آئیرس کا پورٹل ہے آپ کے سامنے اس میں سب سے ٹاپ پہ آپ کو ڈکلیریشن نظر آتا ہے یہ ایک سو چودہ والی جو ہے ریٹرن آف انکم اس پہ ہم نے ورکنگ کرنی ہے میں نے اس پہ کلک کیا وہ کہتا ہے سلیکٹ پیریڈ آپ نے پیریڈ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے پیریڈ لکھنا ہے دوہزار انیس کی فائل کر رہے ہو تو انیس اٹھارہ کی کر رہے ہو تو اٹھارہ کیونکہ میں اب آپ کو سمجھانے کے لیے چودہ کی کروں گا اٹھارہ کی میں فائل کر چکا ہوں اٹھارہ کی میں فائل کر چکا ہوں اٹھارہ کی اوپن نہیں ہوگی that's why میں نے فورٹین پہ ورکنگ کیا یہ لئے سیم ہی ہوگی ہے آپ نے اٹھارہ لکھنا ہے یہاں پہ اگر اٹھارہ کی کریں اگر انیس کی کریں گے تو انیس لیکن ابھی آپ اٹھارہ کی کریں گے یہ ریٹرن کا فارم آپ کے سامنے آ جائے گا اور سب سے ٹاپ پہ آپ کو سیلری ہی نظر آئے گا جو کہ آپ سے ریلیٹڈ ہے آپ دیکھیں یہ جو لکھا ہوا ہے pay wages اور other remuneration including areas of salary اس میں پورے سال کی جو سیلری ہے آپ نے وہ calculate کرنی ہے یہاں پہ total amount لکھ دینی ہے اگر آپ کو اپنی سیلری سلپ میں ہر مہینے ایک fix amount ملتی ہے same ہوتی ہے تو اس کو 12 سے multiply کر لیں اگر difference ہوتی ہیں تو approximately دیکھ لیں گے پورے سال میں کتنی ملی ہیں تو total figure آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے let's call میں 7,80,000 لکھ دیتا ہوں اس کو calculate کریں یعنی کہ یہ refresh بھی ہوتا ہے اور اس کو system کو calculate کرتا ہے میں نے اس کو calculate کیا یہ آپ کی سیلری add ہو گئی ہے اس کے علاوہ اس میں کرنے کو تو آپ اور بھی چیزیں add کر سکتے ہو لیکن وہ اتنی complicated ہو جائیں گی کہ وہ پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ابھی میں صرف teachers کے لیے اس کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ جسٹ جو most urgent چیزیں ہیں جو آپ سے زیادہ relevant ہیں وہ ہی اس میں میں discuss کروں آپ نیچے جب آئیں گے تو نیچے آپ کو جو ہے یہ tax chargeable اور payments میں adjustable tax نظر آئے گا جب salary enter کر لیں تو آپ نے adjustable tax میں آنا ہے اس میں دیکھیں salary of employee under section 149 جتنا tax آپ کی salary سے deduction ہوئی ہے ہر مہینے جو آپ کو pay slip ملتی ہے اس میں ہر مہینے کے tax کی deduction ہوتی ہے وہ پورے سال کی آپ نے جمع کرنی ہے اس میں آپ نے add کر کے calculate کرنا ہے let's suppose میں نے 1200 کر دی کہ جی ہر مہینے جو ہے 100 اور پہ کی deduction ہوئی ہے salary میں اسی طرح نیچے اگر withdrawal from pension fund لکھا ہوا ہے اگر pension سے آپ نے کچھ پیسے نکلوائے ہیں تو اس پہ tax کی deduction ہوئی ہے تو وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہو cash withdrawal جو ہے یہاں پہ آپ نے bank account اپنا نمبر لکھنا ہے جس میں آپ کے اس پہ tax کی deduction ہوئی ہے bank کا نام لکھنا ہے آپ نے اور ok کر دینا ہے اس کو جب ok کر دیں گے تو یہ ایک box آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ پورے سال میں جتنا tax bank account میں deduction ہوئی ہے آپ کی وہ یہاں پہ claim کر سکتے ہو اور account add کرنا تو plus پہ add لکھیں آپ جو ہے وہ click کریں گے تو اور add کر لیں اسی طرح اگر motor vehicle پہ آپ نے کوئی tax pay کیا ہے registration پہ transfer پہ تو وہ بھی add کر سکتے ہو پھر آپ کے mobile phone telephones جو ہیں ان کے جو bills ہیں جو آپ کے نام پہ ہیں ان پہ آپ نے tax pay کیا ہے وہ number لکھیں گے اور یہاں پہ box add ہو جائے گا اس میں آپ اپنا tax claim کر سکتے ہو friends ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سارے taxes ہی یہاں پہ لینے ہیں اگر کوئی آپ نہ بھی لینا چاہیں تو یہ just ہم claim کر رہے ہیں اگر نہیں آپ کرو گے تو اس پہ کوئی آپ کو fine یا penalty نہیں ہوتی تو اس لئے جو چیز مل جائے وہ لکھ دینی ہے جو نہ ملے اس کو نہ لکھئے گا اگر آپ نے کوئی function یا gathering کی ہے تو انہوں نے آپ سے کوئی tax deduction کی ہے تو وہ یہاں پہ آپ لکھو گے ان کو calculate کرنا آپ نے یہ آپ calculate کر دو گے یہ سارے taxes آپ کے آگئے ہیں adjustable tax میں اس کے بعد فرنڈز آپ نے جو ہے نا tax charge بل اسی میں ہی آپ کو جو ہے نا جب اوپر آپ دیکھو گے تو آپ کو سوری یہ اب نیچے اگر computation میں پہلے چیک کریں تو computation میں آپ دیکھیں کہ normal جو income tax آپ کی salary پہ بنا ہے پورے سال کا وہ ہے بیس ہزار پانچ سو اور salary آپ کی سات لکھ اسی ہزار اس کو یاد رکھنا ہے کہ سات لکھ اسی ہزار تھی اب آپ نے tax reduction میں آنا ہے بیس ہزار پانچ سو آپ کی total liability بن رہی تھی لیکن being teacher جو ہے نا ان کو جتنا بھی salary پہ tax لگتا ہے اس کا 40% ان کو اس میں سے minus ہو جاتا ہے تو یہ جو بیس ہزار پانچ سو total tax بنا تھا اس کا 40% میں calculate کروں گا اور وہ یہاں پہ minus کر دوں گا یہ بنا 8200 آپ اس box میں 8200 کو add کر دوگے اور اس کو calculate کر دوگے جی یہ میں نے calculate کیا اور جب میں اس میں دوبارہ نیچے computation میں آکے کلک کرتا ہوں تو اس میں وہ آپ کو بتائے گا admitted liability بنی ہے یا نہیں بنی اب دیکھیں اس نے اوپر 20500 کی جگہ 12300 tax chargeable کر دیا ہے کیونکہ ہم نے 8200 تھے being teacher 40% آپ relaxation ملی تھی یہ minus ہو گئی اور آپ نیچے اگر دیکھتے ہو تو admitted tax میں liability اس وقت جو ہے یہ 2250 income tax آپ کی holding تھی جو ہم نے claim کی ہے یہاں پہ net جو آپ demanded ہوگا tax admitted میں آرہا ہے اس وقت وہ ہے 10,050 روپے اگر admitted میں tax نہیں آرہا تو آپ کی return ویسی چلی جائے گی اس کا مطلب کوئی pay نہیں کرنا جب admitted میں tax آئے دیکھنی ہے اگر آپ اتنی لمبی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے اور جلدی کرنا چاہ رہے ہو تو جلدی ہوگا نہیں تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا تو یہ پوری آپ نے آرام سے دیکھ نی ہے اس کے بعد اپنی return کی working آپ نے کرنی ہے اب یہ آپ کی income tax return کی working ہو گئی ہے ٹھیک ہے 7 لاک 80 000 ہماری income تھی یہ یاد رکھنا ہے آپ نے اگر آپ اس return کو PDF میں ڈرافٹ میں download کرنا چاہو تو اوپر print کا option بھی آپ کے پاس آرہ ہوتا ہے یہ business income ہے agriculture income اگر آپ کی کر رہا ہوں اگر آپ کو اس سال کوئی golden handshake ملا ہے تو وہ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہو اس کو میں calculate کرتا ہوں یہ ہماری return کی working جو complete ہو گئی ہے اب اس کو میں دیکھیں کسی وجہ سے آپ کو بیچ میں چھوڑنا پڑے تو یہ draft میں آپ کے پاس آپ کو نظر آئے گی 2014 کے tax year میں جو میں working کر رہا تھا اور return of income file voluntarily اس پہ کلک کریں گے تو یہاں سے delete بھی ہو جائے گی اگر delete ہو جائے تو اوپر سے آپ اس کو دوبارہ بھی ڈاؤن لوڈ اسی طرح آپ نے period select کر 19 کی کر رہے ہیں تو 2019 لکھ کے search کر رہے ہیں 18 کیونکہ میں 14 کی کر رہا ہوں تو میں 2014 لکھوں گا اور search کروں گا اور اس کو select کر لوں گا یہ wealth statement جو ہے آپ کے سامنے آگئی ہے سب سے top personal expenses ہیں آپ کے آپ نے پورے سال میں جتنے expenses کی وہ ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے یہاں پہ amount ہے ان کی لکھنی ہے rent ہے traveling ہے electricity ساری چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں let's suppose میں rent میں amount لکھتا ہوں کہ جی پورے سال کا میرا جو rent ہے میں پے کی وہ لکھتا ہوں میں اسی طرح میں باقی expenses بھی لکھوں گا friends اس میں یاد رکھئے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایک روپیہ ہی بلکل accurate لکھنا ہے یہاں پہ approximately figures جو ہیں وہ بھی چل جائیں گی اس لئے اس پہ اتنا وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے electricity کے bill آپ calculate figures آپ add کر دیں بس یہ میں کچھ figures add کر دا ہوں اگر آپ نے کوئی life insurance premium پے کیا ہے تو وہ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہو اور other personal expenses جو ہیں اس میں میں ایک lump سم amount جو ہے وہ add کر دوں گا تاکہ اگر کوئی کم expense لکھا بھی ہو تو اس میں cover ہو جائے گا میں ایک لاکھ پیس ہزار میں نے total ایک figure لکھی ہے نیچے total expenses 2,7,450 آپ نیچے دیکھیں کہ Contributed by family members اگر آپ joint family میں رہتے اور آپ پتہ ہے کہ ان expenses میں آپ کے family دوسرے members جو ہیں چھوٹے بھائی ہیں یا کسی دوسرے نے contribute کیا ہے تو اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہو یہ آپ کے expenses سے آپ نے declare کر یہ یاد رکھئے گا کہ اگر آپ first time file کر رہے ہو آپ نے کوئی چیز نہیں چھپا نہیں اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا آپ نے ساری چیز ڈیکلیئر کر نی ہے agriculture پروپرٹی پہ جب پلس پہ کلک کر ہو گے تو آپ نے اس کا address لکھنا ہے let's suppose میں یہ address لکھتا ہوں address لکھنا ہے property کا رکبہ لکھنا ہے آپ نے اور پھر اس box میں جو سامنے بنے گا اس کی value لکھنی ہے میں نے یہ آپ کے سامنے fill کیا ہے دس کنال کی agriculture property میں سامنے آگیا اس میں آپ نے جو registry کی value ہے جب لیا تھا اتنی value اس وقت کی لکھنی ہے market value نہیں لکھنی اس کو calculate کریں یہ سام اب دوبارہ کوئی اور چیز add کرنا چاہو تو plus پہ click کرو let's suppose یہ property آپ inherited ملی تھی لیکن agriculture تھی تو اس کی value نہیں لکھنی یا تو zero رہنے دیں یا ایک روپیہ شو کریں لیکن آپ نے declare کرنا یہاں پہ وہ تھی کتنی اور اس کا address کیا ہے bracket میں inherited mention ضرور کرنا ہے اب یہ zero آگیا میں اس کو ایک روپیہ کرنا چاہیں تو ایک کردیں zero رکھنا چاہیں تو zero کر لیں اس کی market value یا اس وقت کی value لکھنے کی ضرور نہیں ہے اب نیچے آپ دیکھیں تو commercial industrial residential property آ رہی ہے یہ plus کا نشان سامنے ہے آپ اس پہ click کرتے جائیں اور جتنی properties ہیں وہ یہاں پہ آپ اسی طرح add کر سکتے ہو اوکے کریں یہاں پہ میں نے value لکھ کیا گارڈن ڈاؤن میں ایک کنال کا میرا جو گھر تھا میں نے اس کی value اس وقت جب لیا تھا تو اتنی تھی میں نے calculate کیا اس کو تو آپ کی property add ہو گئی کوئی property add کر نا چاہیں تو یہ right side پہ پلس کے نشان delete کرنا چاہیں تو یہ delete option بھی آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اس کو delete بھی کر سکتے ہو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے animal اگر آپ کے پاس گھر میں گائیں ہیں بھینسیں ہیں بکریاں ہیں اگر آپ نے ہورس رکھے ہوئے ہیں فینسی کیٹس ہیں پیجنز اس میں آپ کے پاس اگر کوئی بانڈ ہے سٹاک مارکیٹ میں شیئرز کی ویلیو تیس جون 2018 کو جو آ رہی ہے وہ آپ کے bank account کا جو 30 جون 2018 کا balance ہوگا جس سال کی return file کر رہے ہو آپ نے اکاون number لکھنا ہے یہ box بن جائے گا اس میں 30 یون کا balance لکھنا ہے یعنی کہ 30 جون 2018 اگر آپ 18 کی return کر رہے ہوں اسی طرح آپ national saving certificate اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ بھی یہاں پہ لکھیں جس سال کی بھی return آپ فائل کروگے بیل statement میں آپ جب یہ bank account سیڈ کروگے تو جو 30 جون 2018 کا آپ plus پہ کلک کرتے جائیں جو چیز ہے وہ یہ account جتنے بھی ہیں وہ سارے add کر لیں account لازمی اپنے declare کریں باقی چیز آپ نے کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی یہ certificates bond ان کی خیر ہے لیکن account جتنے بھی use کرتے وہ declare ضرور کریں آپ موٹر ویہیکل میں آپ کے پاس کوئی ٹریکٹر ہے گاڑی ہے بائک ہے کوئی بھی چیز ہے وہ ساری آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے جتنے کی lead ہی ٹھیک ہے وہ آپ نے یہاں پہ mention کرنی ہے اس کی value لکھیں جیسے میں نے by add کی پلس پہ click کریں اور pro آپ وہی collide کر سکتے ہو فرنڈز میں نے کوشش کیا اس ویڈیو میں جتنی زیادہ سے زیادہ information ہے و maximum جو چیزیں ہو سکتے میں نے وہ ساری لی ہیں ہو سکتا ہے mostly آپ کوئی ضرورت کی نہ ہو ٹھیک ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ اب اسی طرح نیچے آپ کے پریش پوزیشن آپ کے پاس گولڈ ہے ڈائیمنڈ ہے یا اور کوئی سٹونز ہیں تو وہ لکھ سکتے ہو گولڈ اگر آپ کو نہیں پتا کہ گھر میں کتنا پڑا ہے تو آپ اپروکسی میٹلی جتنی بھی تھوڑا منشن ضرور کریں 10 تولے پانچ تولے پندرہ تولے اس کی کوئی بھی ویلیو آپ لکھ دیں کہ جی میں نے اس وقت 30 ہزار تولے کے ساب سے لیا تھا تو اتنی ویلیو ڈال نہیں لیکن منشن ضرور کریں کیونکہ یہ فیچر میں آپ کو کام آئے گا جب کبھی ہمیں کوئی وائٹ منی کی ضرورت ہوگی تو یہاں سے ہم اس کو کیش کر سکتے ہاؤس ہولڈ ایفیکٹ میں گھر کے جتنی چیزیں آپ کی ہیں اپروکسی میٹلی ان کی جو ویلیو ہے وہ آپ نے یہاں پہ منشن کرنی ہے جیسے میں لکھتا 24 لاکھ 50 ہزار پرسنل آئیٹم میں اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے موبائل فون ہیں آپ کی اور ضرورت کی چیزیں پرسنل ہیں ان کی ویلیو آپ لکھ سکتے ہو پرسی میٹلی میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہ پانچ لاکھ 55 میں نے ویلیو منشن کی اس کے بعد ہے کیش ان ہینڈ کیش اب اس میں کیش میں فرنڈز آپ نے کوئی لاکھ لازمی منشن کرنا ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا لیکن اس کا فائدہ ضرور آپ ہو گا اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ایسٹ آپ کے پاس ہیں جیسے میں کہتا ہوں پرائیز بونڈ ہے تو وہ یہاں پہ منشن کر دیں اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہو تو وہ یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہو پانچ لاکھ پرائیز بونڈ میں نے ایڈ کی اس کے بعد ایسٹ اگر آپ کے وائف ہے بچے ان کے نام پہ کوئی پروپرٹیز ہیں تو وہ یہاں پہ آپ نے منشن کر نی ہے میں کہتا ہوں جو ٹین مرلا پلوٹ ہے بہریر ٹاؤن میں آپ نے پلوٹ کا ایڈریس دیا رقبہ اس کا بتانا ہے کتنا ہے اوکے کریں اور یہاں پہ اس کی ویلیو لکھنے کہ جی اتنے کا پلوٹ تھا میں نے یہ ویلیو لکھی اور کیلکولیٹ کرتے رہیں ساتھ ساتھ تاکہ یہ سسٹم اپڈیٹ رہے آپ کا یہ ہوگئے ٹوٹل ایسٹس انسائیڈ پاکستان پاکستان میں ٹوٹل ایسٹس آپ کے ٢ونٹی سیون پوائنٹ سکس میلین کے ہیں ایسٹس ہیلڈ آؤٹس ایسٹس پاکستان اب آپ سوچ رہے ہوں کہ ٹیچرز ہو کے باہر کیسے ایسٹس ہو سکتے ہیں تو میں بھی کچھ لوگوں کے ہوں تو آپ نے بتانا ہے کہ کس ٹائپ کے ایسٹس ہو سکتے ہیں اوکے کیا اب اپروکسی میٹلی مجھے پتا ہے کہ جیتنے میرے باہر ایسٹس ہیں نا تیس جون دو ہزار اٹھارہ کو یا جس سیر کی میں فائل کر رہا ہوں ریٹرن ان کا پاکستانی روپیز میں بینلس بنتا ہے وہ ٹین میلین بنتا ہے تو میں ٹین میلین یہاں پہ لکھ یہ آپ کے ٹین ٹوٹل ایسٹس کی ورکنگ ہو گئی ہے کہ ٹوٹل ایسٹس آپ کے پاس پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جتنے بھی ہیں وہ سارے آپ نے ایڈ کر لیے اب اگر آپ نیچے دیکھتے ہو تو یہ ٹوٹل لائیبیلٹیز ہیں آپ نے بینک سے لون لیا ہوا ہے وہ بھی لکھ گئے کسی دوست سے لون لیا ہے تو اس کا شناختی کارڈ دینا یہاں پہ اس کا نام بتانا ہے اور اس کی ایڈ کرنی ہے کتنے پیسے آپ نے اس سے لیے ہوئے آپ نے لائیبیلٹیز اب یہاں پہ منشن کرنی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی سے تھوڑے بہت پیسے لیے ہیں تو آپ پہ فرض ہی ہو گیا کہ آپ نے اس کو منشن ضرور کرنا یہ میں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں اگر آپ منشن کرنا چاہیں تو یہاں پہ کر سکتے ہیں لیکن میں یہی رکمنڈ کروں گا کہ جسٹ پہ آپ وہ لازمی منشن کریں میں نے لیز کی گاڑی منشن کی لیز کی گاڑی کا دوستو یہ کیجئے گا کہ آپ بینک سے سکیجول لے لیں کہ 30 جون کو کیا سٹیٹس ہے اور کتنا پی بل آ رہا ہے وہ سارا پی بل جو ہے گاڑی کا وہ آپ یہاں پہ ٹوٹل اماؤنٹ اس کو لکھ دیں کہ تیز جون کو جو پی بل تھا یہ ساری انفرمیشن آپ کو بینک پروائیڈ کر دے گا اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں بینک کا لون گاڑی شاڑی کا لون نہیں ہے تو بس اس کو فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جس میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے دیا تھا کہ اگر کسی شخص کا یہ ہے تو اس کو ایسے کریں اس کو کلکولیٹ کریں یہ سارے ایسٹ سوٹ لائیبیلٹیز اب آپ کے ایڈ ہو گئے ٹھیک ہے اب اس میں کوئی چیز رہ نہیں گئی تقریبا میں نے جو موسٹ ریکنسیلیشن پہ دیکھیں سب سے پہلے انفلوز میں وہ کہتا ہے جی انکم ڈیکلیرڈ ایز پر ریٹن جو نوربل ٹیکس میں تھی جیسے ہم نے سات لاکھ اسی ذار ہم نے ریٹن میں سیل ریش ہو کی تھی وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اگر کوئی اگری کلچر انکم آپ نے ڈالی تو وہ اگزیمٹ انکم ٹیکس میں آجائے گی اسی طرح باقی ہے لیکن آپ سے ریلیٹیڈ نورمل ٹیکس والی جہاں پہ میں سات اسی ڈال لائے ادھر فورن ریمیٹنس اگر آپ کوئی دو بھائی یا فادر باہر سے پیسے بھیجتے ہیں تو ملے ہیں یا کوئی چیز ملیا تو اس کی فیر مارکیٹ ویلیو وہ یہاں پہ لکھنی ہے گفٹ اگر آپ کو ملا ہے اپنے کسی ریلیٹیو کی طرف سے اس کی فیر مارکیٹ ویلیو اگر کیش ملا تو کیش وہ پوری ویلیو یہاں پہ منشن کروگے اگر یہ کوئی کنٹرول بھی کر دیں نیٹ ایسٹ پری بیئیس یر میں اور اس کو کیلکولیٹ کریں اب آپ دیکھو گے کہ یہ ان ریکنسائل زیرو ہو گیا یہ زیرو کیسے ہوا ہے ویل سٹیٹمنٹ کی سائنس کیا ہوتی ہے اس پہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناوں گا اس میں میں آپ کو نہیں بھی سمجھا سکتا یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی آپ نے جیسے میں بتایا جس آپ نے ویسے کرنا ہے ویریفکیشن میں آپ نے پین کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جب لاغ ان کرتے ہو تو رائٹ سائیڈ پہ چینج پین کا آپ سکتے لاغ کر اس کو ویریفائی کرنا یہاں پہ یہ آپ کی ویل سٹیٹمنٹ کی جو ورکنگ ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آپ کی ریٹرن کی ورکنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن ریٹرن کا کیونکہ چلان ہمیں بنانا تھا ایڈمیٹی ٹیکس آگیا تھا تو اب ہم نے اس کا چلان بنانا ہے یہ ساری دیکھیں تو ای فائل سیل ٹیکس کے نام سے نظر آئے گا وہاں پہ آپ نے آئیرس والا لاغ ایڈی پاسورٹ یوز کرتے ہوئے خود کو لاغ ان کرنا ہے آپ نے ای فائل میں خود کو لاغ ان کرنا ہے جب آپ لاغ ان کر وگے اس کو سکیپ کر دیں آپ چھوڑ دیں آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے اور اگر یہ کچھ آئے بھی تو اس کو بھی اوکی کریں اور اس کی فکر نہ کریں بس آپ نے اوپر ای پیمنٹ پہ فوکس کرنا ہے ای پیمنٹ پہ آپ دیکھو گے تو نیچے آپ کو create payment نظر آئے گا آپ نیچے پھر اس کو تھوڑا سا ڈریک ڈاؤن کریں گے تو آپ دیکھیں نیچے لکھا ہو نظر آ رہا income tax annual return اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ساری جو information ہے نا یہ auto fill ہوگی جسٹ آپ نے tax year جو ہے left side پہ اس کو change کرنا ہے 2020 آ رہا ہے اس کو 2018 یا 19 اپنے مطابق change کر لینا باقی ساری چیزیں auto fill ہیں جسٹ آپ نے amount add کرنی ہے جیسے 10,050 روپے میں نے ادھر لکھا جو tax pay admitted ہمارا return میں بن رہا تھا وہ ادھر amount آپ نے لکھ نی ہے 10,050 اور آپ نے create پہ click کرنا ہے جب آپ create پہ click کروگے تو وہ دوبارہ پوچھے گا کہ confirm ہے تو اس کو confirm کر دیں آپ اس کو confirm کروگے تو وہ print option دے دے گا کیونکہ میں نے چلان نہیں بنانا میں نے جسٹ آپ کو سمجھانا تھا یہ چلان ایسے create ہوگا پی df میں download load ہو جائے گا آپ اس کو mobile سے بھی pay کر سکتے ہو یا اس کی copy نکلوائیں کسی بھی bank میں چلے جائیں وہاں پہ pay کر دیں آپ دوبارہ IRS میں آوگے اور آپ نے اپنی return کی working جو ہے submit کرنا ہے پہلے ہم نے statement of assets or liabilities کو submit کرنا ہے اس کو edit میں open کریں اور یہ submit کا option ہے اس کو click کریں گے یہ submit ہو جائے گی جب یہ submit ہو جائے گی تو پھر آپ نے return of income کو open کرنا ہے اور اس کو edit میں open کر لوگے آپ تو attribute میں آنا ہے اپنے attribute میں اگر آپ non resident ہو جس سال کی return فائل کر رہے تو چار digit کا pin دینا ہے اور payment میں آ جانا ہے payment پہ جب آپ رائیٹ سائیڈ پہ plus پہ click کروگے تو چلان آپ نے جمع کروایا ہوگا automatically یہاں پہ 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 سیلیکٹ کروگے تو وہ اس کے ساتھ attach ہو جائے گا جب چلان attach ہو جائے تو آپ اوپر سے اس بادی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا thank you